اسلام علیکم دوستوں دوستوں اونٹ ایک پالتو جانور ہے یہ ایک بڑا اور طاقتور جانور ہے اس کا جسم بڑا ہوتا ہے اور اس کا رنگ کالا اور بورا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اس کی ایک چھوٹی دم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی کمر پر ایک گوبڑ ہوتی ہے اونٹ کی دو بڑی آنکھیں ہوتی ہیں جن پر سہرہ کی دھول سے بچنے کے لیے بوہو پر بڑے بال ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سہرہ کے طفان میں بھی دیکھ سکتا ہے اور صحیح سمت میں چل سکتا ہے دوستوں اس کے دو چھوٹے کان ہوتے ہیں اونٹ کا موں اس کے جسم سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے موں میں چونتیس بڑے دانت ہوتے ہیں جو جاڑیوں اور پتوں کو آٹے کی طرح پیسنے میں مدد دیتے ہیں اس کی لمبائی تقریباً نو سے دس فیٹ ہوتی ہے اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ انچی سے انچی جاڑیوں کے سوز پتے کھا سکتا ہے جہاں سے اسے غزائیت سے بھرپور کھانا ملتا ہے اس کی غزا سوکھا چارہ جنگلی سبزہ تنکے وغیرہ ہیں دوستوں اونٹ کو سہرہ کا جہاز بھی کھا جاتا ہے کیونکہ یہ سہرہ میں پینسٹ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریت میں جہاز کی طرح چل سکتا ہے اونٹ کی خال بہت موٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سہرہ میں پسینہ کم آتا ہے اور پیاس بھی کم لگتی ہے اونٹ سہرہ میں بغیر پانی کے ایک مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ کھانا اور پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر اونٹ اس کھانے اور پانی کا استعمال کرتا ہے اونٹ اس تھیلی میں ایک وقت میں بیس سے تیس لٹر پانی کو زخیرہ کر سکتا ہے تیز دھوب کی روشنی میں بھی اس کا جسم سرد رہتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے جب سہرہ میں بہت دن تک کھانا اور پانی دستیاب نہ ہو تو یہ اس گوبڑ میں جمع کیا ہوا کھانا اور پانی استعمال کرتا رہتا ہے دوستو اونٹ ایک زہین جانور ہے کیونکہ جس راستے سے گزرتا ہے یہ ہمیشہ اس راستے کو یاد رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی سہرہ میں اپنا راستہ نہیں بھٹکتا ہے مادہ اونٹ ایک دن میں تقریباً پانچ سے سات لٹر دودھ دیتی ہے اونٹ کا دودھ آلہ سطح پر استعمال ہونے والی خوراک اور ڈینگو جیسی خطرناک بیماریوں کا علاج کرتا ہے اونٹ کا دودھ بہت غزائیت باقش ہوتا ہے اس میں تامبہ وٹامنز اور مادنیات پائے جاتے ہیں اس کا دودھ گائے کے دودھ سے بھی زیادہ غزائیت والا سمجھا جاتا ہے ناظرین اونٹ کے دودھ میں توانائی کا زخیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے قابل برداشت اور مولک حالات میں بھی زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے مادہ اونٹ سال میں ایک بار صرف ایک یا دو بچوں کو جنم دیتی ہے اونٹ کے بچے کی پدائش کے بعد یہ ایک یا دو دن میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں اونٹ کو بوجھ اٹھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اونٹ بھی پرانے زمانے میں نقل و حمل کا ایک ذریعہ رہا ہے اور آج بھی ہمارے ملک کی سرد کی حفاظت کے لیے اونٹوں کو فوجی استعمال کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں قدیم زمانے سے ہی اونٹ ذراعت میں استعمال ہوتا ہے اور آج بھی چھوٹے کاشتکار اونٹوں کی مدد سے اپنے کھیت بوتے ہیں لوگوں نے اس جانور کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنا رکھا ہے اونٹ کی زندگی چالیس سے پچاس سال تک ہوتی ہے وہ اپنی ساری زندگی انسانوں کے لیے کام کرنے میں صرف کر دیتا ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے جسم سے چمڑا مضبوط ہڈیاں مضبوط دانت وغیرہ جیسے قیمتی سامان مل جاتے ہیں اونٹ کے گوبر سے خاد بھی بنا جاتی ہے اور اونٹ کے گوبر کو سکھا کر بطور اندن استعمال کیا جاتا ہے اونٹ رکھنے والے لوگ ان پر مختلف قسم کے کھیل بھی دکھاتے ہیں جو اونٹ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اونٹ کو مختلف مقامات پر بھی استعمال کیا جاتا ہے سیاہوں کو اس پر سواری دی جاتی ہے لہٰذا اونٹ بھی تجارت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے اس طرح قدرت کی اسکار احمد تخلیق کے انسانی زندگی میں بہت فائدے ہیں دوستوں اگر آپ کو آج کی یہ وڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل جگنو وائس کو سبسکرائب کرنے شکریہ